کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رکھا گیا تو ان کو پڑھ رہی ہے لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسپنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے لہٰذا یہ جو ہم اسیمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزولف کرنے کا اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشنز میں جائیں اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی جب مارکٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آگئی ہے پانچ سال کے لیے تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر آگرے لوگ پلاننگ کریں گے جو سرمایہ کار ہے جو انویسٹر ہے وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں ایک سال دو سال تین سال کے بعد کیا ہوگا کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی آگے کیا ہوگا تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے جو آج پاکستان میں ہوا ہے تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو